موسنیہ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہے کہ وہاں پر سربوں کے خلاف دنیا کی بڑی طاقتوں نے اب یکدم جو کاروائی کی ہے فوجی کاروائی اس کی اچانک تبدیلی کی کیا وجہ اچانک تبدیلی کی ایک وجہ تو وہ ہے جو عام طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یونیٹی نیشنز نے بڑا صبر کیا بڑا صبر کیا بڑا ہی صبر کیا یہاں تک کہ وہ صبر ٹوٹیا یہ نہایت ہی بچگانہ خیال ہے کوئی صبر کے مظاہرے کا سوال نہیں یونیٹی نیشنز اور دوسری طاقتیں مسلسل سربوں کے حق میں اور باسنین کے خلاف ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں بار بار باسنین مسلمانوں کو اول تو مسلمان کہہ کہہ کے ان کی قومیت کی رنگ بدل دیا اور سارے مغرب کی سوچ سے ان کو کٹ کر الگ پھینک دیا کہ تمہارا حصہ نہیں ہے اس لیے جو مظالم ہو ان پر ہونے دو مسلمان ہیں اور مسلمان تم جانتے ہو کس قسم کے لوگ ہیں اور ساتھ ہی اسلام کے خلاف پروپاگینڈا تو شروعی میں بعض انگریزوں نے بھی بعض ٹیلیوین کے سوال جوا میں سوال اٹھایا تھا کہ تمہیں کیا لغب بات شروع کی ہوئی ہے why do you call them muslims are they not bosnians and if they are bosnians what are they are muslims what are serves یہ کیونہی کہتے ہیں کہ وہ christians ہیں roman catholics لڑے رہے ہیں مسلمانوں سے تو اس کا جواب آئی ماہ شائع کر گئے تھے لیکن سارے میڈیا نے یہ طرز اختیار کی ہے جس کا مطلب ہے کہ قطی ایک مغربی پولیسی تھی کہ سربوں کو بوسنین مسلمانوں کو بوسنینز کے طور پر پیش نہ کرو بلکہ مسلمانوں کے طور پر پیش کرو اور سربوں کو ایک عام انسان جو یورپ کا بشندہ ہے اس کے طور پر پیش کرو تب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیوں ان کو بچانے کے لیے اتنے فکر مند نہیں ہے یہی ہوا exactly سوال اٹھتے رہے مگر بڑے کچھے کچھے اور کمزور کمزور اور اس کے کچھے جواب کو تسلیم بھی کر لیتے تھے سارے غصہ آتا تھا کہ اگر یہ اب خود ہوتے تو کبھی ایسے لغب جوابات کو تسلیم نہ کرتے جو ٹیلیوین پر ان کے مفقرین دیتے رہے یا ان کے سیاستدان دیتے رہے اور انہیں سوال کرنے والا چپ کچھک بیٹھ جاتا تھا بیچ میں سے سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کی مجبوری ہے وہ مسلمانوں کے اڈرے کو یہاں یورپ میں برداشت نہیں کر سکتے یہ صورتحال تھی جو چلتی رہی یونیشن نیشن کی طرف سے جس کو پنجابی میں کہیں پوچا پچی وہ ہی ہوتی رہی ہے آنسوں پہنچ دیئے اور کہا کہ آپ کی دیکھو درہا خبردار جو اب تمہیں کچھ کیا پھر وہی پھر اپنے جو پیس کیپرز تھے ان کو اگرار غمال بننے دیا ہے اور اجازت نہیں تھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی اور کئی ایرغمال خاص طور پر وہ فوجی جو مشرقی دنیا سے طرف رکھتے تھے مثلا منگلہ جیش وغیرہ سے ان کے حال کا کچھ نہیں ہے بتاتے کیا ہوا ہو سکتا ہے وہ ہلاک بھی ہو گئے ہیں لیکن ایک آج جو دوسرا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں تو بڑا ظلم کیا ہے یونیٹی نیشنز نے یونیٹی نیشنز کے نام پر سپاہی مانگے انگریز فرانسی اسی دوسرے فرانسی اسی مک تیارے بھی گرائے گئے فرانسی اسی آدمی بھی زخمی ہوئے اور قتل ہوئے اور فرانس کو تبھی غصہ زیادہ تھا تو اس کے باوجود ایکشن نہیں لے رہے تھے کوئی جانتے تھے کہ ناممکن ہے اس طرح یہ لوگ مان جائیں یہ ہے پس منظر صبر کا اس میں کوئی سوال نہیں اب اچانک جو یہ پلٹا کھایا ہے اس بات میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اگر حسنظن کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپ میں سے فرانس نے پریشر بڑھایا ہے اپنا اور جرمنی نے بھی بڑھایا ہے جرمنی کا پریشر بلواسطہ بڑھا ہے جرمنی کرویٹس کے ساتھ پرانے تعلقات رکھتا ہے اور جرمنی نے یورپ کی کوئی پروانی کی کریش کو مسلسل آرم کرتا رہا یہاں تک کہ جب ان کو بالہ دستی ہو گئی تو کہا گو ہیڈ مارو ان کو نکالو اپنی اپنی سرزمین سے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اور کوئی کچھ نہیں کر سکا تو جب کریشیا کریشیا کا واقعہ ہوا ہے تب کلنٹر نے پہلی دفعہ کہا معلوم ہوتا ہے کہ وقت بدلہ ہے اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک یورپین طاقت نے بغیرد کسی سے پوچھے مسلسل کرویشیا کو عام کیا اور وہ سربوں کے حق میں جرمنی کبھی بھی نہیں رہا انگریز رہے ہیں زیادہ تر اور ان کی پروانی کی گئی اس حرصے میں فرانسیسی دو مک بھی گرائے گئے اور بھی ان کو نقصان پہنچا ان کے سولجرز بھی پکڑے گئے اور فرانس نے کلم کو لگا کہ ہم یہ ذلیت پرداشت نہیں کر سکتے منٹ سٹائک کریں گے تب وہ کانفرنس ہوئی ہے جو انگلین لندن کانفرنس کراتی ہے ایک یہ خیال ہے کہ ان تبدیل شدہ حالات ان بگڑے ہوئے مزاجوں کی وجہ سے اور کرنٹل پر مسلمان ممالک کے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے یہ واقعہ رونو ماں ہوا ہے اس کا یونائٹلی نیشنز کے ساتھ در حقیقت کوئی بھی تعلق نہیں ہے یونائٹلی نیشنز کو انہوں نے علاقار بنانا ہے جب بھی بنانا ہے ایک اور بات ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی جس کا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور وہ ہے اراک کا پس منظر اراک میں پچھلے کچھ جنہوں سے ان کی انٹیلیجنس کو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ خود صدر صدام کی بیٹی اور اس کے دمادوں کو اس سے توڑ کر جورڈن میں ان کا ڈا بنا دیا گیا ہے اور یہ بات اس بات کی مظر ہے کہ انہوں نے یونائٹلی نیشنز کے نام پر اراک پر پھر بڑا سخت ظلم کرنا ہے اور اس کی حکومت کو الٹانا ہے صدام کی حکومت بڑے زور کے ساتھ اس میں یونائٹلی نیشنز کی طاقت شامل رہے گی ان باغیوں کی تعیید میں اب یہ اگر ہو اس کے پس منظر میں بوسنیاں دکھائی دے رہا ہو یونائٹلی نیشنز نہایت بیکار ہے کمزور ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے آدمی اور غمال بنا لیے اگر ہم لڑیں گے تو بڑا کہاں تک لڑیں گے کس کس کیلئے لڑیں گے یہ ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں سارا پوسٹر ان کا جو تھا نا یونائٹلی نیشنز کا بوسنیاں کا مدلی گوڈ اسٹرائی ہو جاتا ہے تو یہ پریسیڈنٹ بنایا ہے انہوں نے نہ باسنیاں کے مسلمانوں سے ہمدل دی نہ سرب سے دشمنی یہ کوئی اور نیت لیے بیٹھے ہیں بہت بڑا انہوں نے کام کر کے دکھانا ہے جو مسلمان ممالک کے خلاف ہوگا اس میں مجھے کتی شک نہیں اگر یہ استنبات غلط ہے تو عراق میں نہیں کہیں اور ہوگی کوئی اور بڑ لیکن وقت بتائے گا کہ میرا یہ دتیجہ درست ہے کہ نہیں میں نے دونوں صورتیں رکھ دیں آپ کے سامنے بلکہ تین پہلا خیال بچگانہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا کہ واقعہ تنیز سنجیدی سے تبدیل ہو گئے ہو جو واقعات ہوئے ہیں اگر محض سیاسی سطح پر دیکھیں تو یورپ میں کرویشیا کا حملہ سب سے اہم واقعہ ہے جس نے سور اتحال کو تبدیل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرانس کا دن بدن سیخ پاہ ہونا کہ ہمیں مخامخہ باندھ کے بیٹھا ہوا ہماری آدمی مروائے ہمیں زلیل کیا رسوا کیا ہمارے جیٹس ان کے راکٹ سے گرائے جاتے ہیں ہم کچھ پکرے بیٹھیں یورپ نیشن کو عزت کا خیال نہیں ہمیں تو ہے یہ اٹیچوٹ تھا فرانس کا ان دونوں باتوں نے سیاسی لحاظ سے وہ صورتحال پیدا کر دی جس کو آپ پچانے کی یونیٹ نیشنز کی تبدیلی سمجھ رہے ہیں یونیٹ نیشنز کی مزاج کی وہ نہیں ہے دوسرا یونیٹ نیشنز آئندہ ہم لوگی تیاری کر رہا ہے اور اگر یہ دوسری بات درست ہے تو پھر وہ کسی مسلمان ملک کو ضرور نشانہ بنائیں گے آئندہ وقت بتائے گا کہ کیا صورت ہے دونوں میں سے ایک تبار آ رہا ہے لگی بات اب سے pumpkin بات درست کوئی بات کر رہا ہے شمال من زور گر Gib من زور گر بات کر رہا ہے jal смотрے بات کر رہا ہے تم combining زور دروہ کی تک